سامعین محترم میں آج صحابی رسول حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنُ وَلَا مُؤْمِنَا نہ کسی مرد کو یہ حق پہنستا ہے اور نہ کسی مومن عورت کو اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا کہ جب فیصلہ فرما دے اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ تو پھر انہیں کوئی اختیار ہو اپنے اس معاملے میں یعنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کا حکم فرما دیں تو اس معاملے میں کسی بھی مومن کو کسی بھی مومنہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس پر غور و فکر کرے پھر جواب دے اور اس پر عمل کرے یا نہ کرے جب اللہ اس کے رسول نے فیصلہ فرما دیا تو اس پر عمل لازمی ہے آگر ارشاد فرمایا وَمَنْ يَعَسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ رسول کی فَقَدْ ظَلَّ ظَلَا لَمْ مُبِينَا تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا سامعین محترم حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف اس وقت تقریباً آٹھ یا دس سال کی تھی آپ اپنی والدہ کے ساتھ لستدار میں لستداری میں گئیں ملاقات کرنے کے لیے اور جہاں آپ گئیں اتفاق سے وہاں پر اس گھر میں اس گاؤں میں داکووں نے حملہ کر دیا اور تمام لوگوں کے معلوم اسبات لوٹ لیے بچوں کو قید کر لیا غلام بنا کر کے لے گئے اتفاق سے انہی غلام بننے والوں میں سے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جن کی عمر شریف کل آٹھ یا دس سال کی تھی پھر وہ ڈاکو تمام غلاموں کو قیدیوں کو تمام قیدیوں کو وہ مکہ شریف کے بازار میں لے گئے اور انہوں نے وہاں ان سب کو بیچ دیا حضرت خدیجت القبرہ ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ بھتیجے اس بازار میں پہنچے اور انہوں نے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خریدا اور بھی بہت سے قیدیوں کو آپ نے خرید لیا اور اس کے بعد جب وہ گھر پہنچے تو حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ گئی ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے تو آپ کے بھتیجے نے اپنی فپی سے ارض کیا کہ آپ ان میں سے جسے پسند کر لیں وہ غلام میں آپ کو تحفے کی شکل میں پیش کر دوں گا بہرحال حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جو ابھی بچے تھے آپ کے چہرے مبارک میں آپ نے مطانت و سنجیدگی اور شرافت کے کچھ آثار آپ نے دیکھے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضرت زید بن حارسہ کو لے لیا اور آپ کے بھتیجے نے تحفے کی شکل میں آپ کو دے دیا اب حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ آگئے ام المومنین مخدومہ کائنات حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اور پھر کچھ دنوں بعد دونوں عالم کے مالک و مختار رسول بابقار ہم سب کے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا اور آپ ام المومنین کے مقدس مرتبے پر فائز ہوئیں جب آپ کا نکاح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تو آپ نے حضور سرور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کو تحفے میں کچھ پیش کرنا چاہتی ہوں اور میرے نزدیک سب سے بہتر تحفہ یہ ہے کہ میں اس غلام کو یعنی حضرت زید بن حارسہ کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں یہ میری طرف سے آپ کی بارگاہ میں تحفہ ہے اسے آپ قبول کریں حالانکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شوہر مبارک شوہر ہیں اور حضرت ام المومنین خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے ایک ہی گھر میں رہنا ہے مگر بالکل مکمل طور پر حضرت خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کی شکل میں حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوپ دیا ابھی آپ بچے ہیں اور اب حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی غلامی میں تشریف لے آئی اب دوسری طرف دیکھئے حضرت زید بن حارسہ کی والدہ اپنے بیٹے کے غم میں پاگلوں کی طرح دردر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی روتے روتے بے ہوش ہو جایا کرتی کہ میرا بیٹا کس حال میں ہے کہاں ہے زندہ ہے یا مر گیا آپ کے والدے گرامی بھی آپ کی تلاش میں دردر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں جہاں کہیں کسی نے اشارہ کر دیا ہے آپ کو امید ملی کہ آپ وہاں ہیں وہ فوراں وہاں جا کر دھونتے ہیں المختصر دھون دھون کر کے وہ پریشان ہو گئے اور بڑے درد و کربے والے انداز میں انہوں نے کچھ اشار بھی کہے پھر اچانک آپ کے شہر سے آپ کے گاؤں سے کچھ لوگ حج بیت اللہ کیلئے مکت المکرمہ پہنچے اور دوران تواف انہوں نے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا پہچان لیا حضرت زید نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو پہچان لیا انہوں نے حضرت زید کو پہچان لیا اور پھر جب وہ لوگ واپس پہنچے تو ان کے والدِ گرامی سے بتایا کہ آپ کا نورِ نظر لگتے جگر زید مکت المکرمہ میں ہے اور فلا فلا شخص کے پاس ہے بہرحال حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدِ گرامی فوراً بغیر کسی دیری کے اپنے بھائی کو لے کر حضور سید عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مکت المکرمہ حاضر ہوئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے حضور کی بارگاہ میں بڑے اچھے انداز میں حضور کی تعریف و توصیف کی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ غنی ہیں آپ کریم ہیں آپ کی شان بہت عرفہ و عالی ہے آپ سائل کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے وغیرہ وغیرہ و یقیناً انہوں نے جو کہا اس سے بھی کہیں پڑھ کر شان ہے امام عشق محبت علیہ و عضرت فاضل میرے کریم سے گر قطرہ کسی نماغہ دریا بہا دیئے ہیں در بے بہا دیئے ہیں سبحان اللہ رسول پھاک علیہ السلام نے شاد فرمایا آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو تو انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا بیٹا زید آپ کی ملکیت میں ہے آپ کا غلام ہے ہم اسے ڈھونڈھونڈ کر تھک چکے تھے اچانک ہمیں خبر ملی اور ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ سے ہم کرم کی امید رکھتے ہیں آپ سے ہم رحم کی امید رکھتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے لگت جگر کو ہمیں لوٹا دیں گے رسول بابا قار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلق سے آپ کے والد اگرامی سے رشاد فرمایا میں اس سے بہتر تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں اسے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ آپ کو پہچان لے پھر میں اسے اختیار دے دوں گا کہ وہ آپ کو آپ کے ساتھ جانا چاہے تو چلا جائے اس کے بدلے میں مجھے آپ سے کوئی رقم بھی نہیں چاہیے اور نہ میں اسے رکوں گا لیکن اگر وہ میری بارگاہ میں رہنا چاہتا ہے تو میں جانے پر مجبور بھی نہیں کروں گا حضرت زید کے والد اگرامی خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے میرا نور نظر ہے میرا لخت جگر ہے میرا بیٹا ہے وہ میرے ساتھ کیسے نہ جائے گا خوشی سے انہوں نے ارض کیا بے شک یقیناً بہت اچھی تزویز آپ نے پیش کی ہے بلکل ہم اس کے لئے تیار ہیں سامعین محترم اب حضرت زید کو بلایا گیا رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے والد اور چچا بھی بیٹھے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا زید انہیں پہچانتوں ہو یہ کون ہیں حضرت زید نے ارض کیا یا رسول اللہ یہ میرے والد گرامی ہیں اور یہ میرے چچا ہیں اس کے بعد میرے آقا نے شاہد فرمایا زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں اور میں تمہیں اختیار دیتا ہوں اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے کوئی روک نہیں خوشی سے تم جا سکتے ہو سامعین محترم اب سنیے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بغیر کسی تاخیر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کی رسول میرے آقا میرے مولا میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں مگر اب جب آپ نے مجھے اختیار دے دیا ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میں آپ کے در کو چھوڑ کر کے کہیں بھی جانے والا نہیں میں آپ کے دامن کرم سے جدائی نہیں اختیار کرنا چاہتا میں آپ کے نعلین مبارک کو چھوڑ کر کے کہیں جانے والا نہیں یہ میرے والد ہے مجھے معلوم ہے اور میں جانتا ہوں یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں مگر یا رسول اللہ میں اب آپ کو چھوڑ کر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا اور والدِ گرامی سے انہوں نے عرض کیا میں یہاں بہت خوش ہوں والدِ گرامی نے اپنے الفاظ میں کچھ یوں کہا کہ تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو یعنی یہاں پر ان کے غلام بن کر کے رہ رہے ہو اور میں تمہیں لینے آیا ہوں تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو تو حضرتِ زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا اشارت فرمایا ان کی غلامی پر حضار و آزادی یا قربان حضرتِ زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اس جواب سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے المختصر آپ کے والدِ گرامی چلے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا تو بہت خوش ہے اسے کسی قسم کی کوئی پرابلم کوئی تکلیف نہیں ہے حضرتِ زید بن حارسہ کے والد اور چچا چلے گئے میرے آقا علیہ السلام نے حضرتِ زید بن حارسہ کو اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کی طرح پوزیشن عطا فرمائی یعنی اپنا بیٹا قرار دیا اپنے بیٹے کی طرح اپنے بیٹے کی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ زید بن حارسہ کو پیار و محبت عطا فرمایا سامین محترم اب دیکھئے حضرتِ زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضور کے گھر میں رہتے تھے جوان ہو گئے میرے آقا علیہ الصلاة والسلام انہاں ان کا نکاح کرنا چاہا تو اب نکاح کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے چونا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہا حضرتِ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ نہا جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپی کی بیٹی تھی یعنی آپ کی والدہ حضرت عمیمہ آپ کی والدہ حضرتِ زینب کی والدہ عمیمہ جو حضرت عبد المطلب کی نباسی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی بیٹی تھی یعنی حضرت زینب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی کی بیٹی تھی معزز خاندان حاشمی گھرانا ظاہر سی بات ہے یہ رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ کے لیے حضرت زینب کے پاس پہنچایا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بھائی اور آپ کی والدہ نے جب یہ سنا تو رشتہ سے انکار کر دیا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ خبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی اور انہوں نے کہا ہمیں اس پر محلت دی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا اور اشہاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِوَ لَا مُؤْمِنَا کسی مومن مرد کو اور مومن مومنہ عورت کو ہرگز ہرگز یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کسی معاملے میں حکمیں سنا دیں فیصلہ سنا دیں تو اس پر انہیں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کا پیغام پہنچایا تو حضرت زینب کو ان کے بھائی کو ان کی والدہ کو ہرگز ہرگز یہ حق نہیں تھا کہ وہ اس سے انکار کریں سامین محترم یہ آیت مبارکہ جب حضرت زینب اور ان کے بھائی کو سنائی گئی تو وہ فوراں روتے ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور توبہ کی معافی مانگی کہ یا رسول اللہ ہمیں رشتہ منظور ہے ہمیں رشتہ منظور ہے پھر حضرت زید بن حارسہ کا نکاح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا میرال حضرت زید بن حارسہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے تھے حضرت زید بن حارسہ کو میرے آقا علیہ السلام نے غلامی سے آزاد بھی فرما دیا تھا اور آپ بالکل آزاد تھے غلام اس وقت بظاہر آپ غلامی میں بھی نہیں تھے جو عرب کے دستور کے مطابق غلامی ہوتی تھی اس طریقے سے بھی حضرت زید بن حارسہ کو میرے مصطفیٰ نے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا تھا تب رشتہ نکاح پہنچایا اور مختصر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت زید کا نکاح ہو گیا مگر حضرت زینب عالی گھرانے کی تھی رہ رہ کر کے آپ کو آپ کی فطرت کو یہ گوارہ نہ ہوتا کہ میرا نکاح ایک ایسے شخص سے ہوا جو غلامی میں تھا وغیرہ وغیرہ اور آئے دن انبن ہوتی رہتی آئے دن انبن ہوتی رہتی لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا دونوں کے اندر بیاں بی بی کے جو دو حقوق تھے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی نہاں ادا نہ کر پاتی تو حضرت زید رضی اللہ تعالی انہو نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی مگر حضور ہر مرتبہ یہی فرماتے اللہ سے ڈرو اور خاموش رہو اور طلاق دینے سے بچو بہرحال یعنی ابھی اپنے معاملے کو خاموش رکھو حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی انہاں سے پھر جب انبن ہوئی اور بات آگے بڑھ گئی تو حضرت زید رضی اللہ تعالی انہو نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی انہاں کو طلاق دے دیا اور پھر جب عدت گزر گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت زید بن حارسہ ہی حضرت زینب کے پاس عدت گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح لے کر پہنچے المختصر پھر کچھ دنوں بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہاں کا نکاح میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور آپ ام المومنین کے معزد لقب سے سرفراز ہوئیں سامیون یہاں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی مرد کو کسی خاص عورت سے شادی کرنا فرض نہیں کسی بھی لڑکے کو کسی خاص لڑکی سے نکاح کرنا ضروری نہیں اس کی مرضی وہ ایک کو پھیل کرے دوسرے کو پھیل کرے تیسرے کو پھیل کرے دسوں بیسوں لڑکیاں دیکھے اس کے بعد جا کر نکاح کرے ایک ہی کسی خاص لڑکی سے نکاح اس پر فرض نہیں مگر یہ حکم عام ہے مگر میرے مصطفیٰ نے اگر کسی کو کہہ دیا کہ تم اس سے نکاح کرو تو پھر وہ فرض کی منزل پر پہنچ جاتا ہے ایسے لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ربی ذو جلال نے ملکیت تعمہ تا فرمائی ہے رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم خدا کا حکم ہے حضرت زینب کو حضرت زید سے نکاح یہ کوئی حکم شریعت کے اعتبار سے فرض نہیں تھا مگر جب مصطفیٰ نے فرما دیا تو وہ فرض کی منزل پر پہنچ گیا اسی لیے انہوں نے جب انکار کیا تو رب نے کہا ہرگز ہرگز کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ میرا محبوب کوئی کام کرنے کو کہے اور وہ اسے انکار کر دے سامجین محترم میرے آقا علیہ السلام کا پاور و اختیار تصرفات کو دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دین و دنیا ساری چیز کی ملکیت اتا فرمائی میرے آقا علیہ السلام دنیاوی اعتبار سے دینوی اعتبار سے کسی بھی معاملے میں کسی کو کسی کو کوئی حکم دیں وہ حکم شرچت فرض کی منزل پر ہو جاتا ہے اور بندے کو وہ حکم ماننا ضروری ہو جاتا ہے ہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی احکام کو سنت کے درجے پر رکھا مستحبات کے درجے پر رکھا وہ ایک الگ مسئلہ ہے سامجین محترم حضرت زید بن حارسہ سے حضرت زینب کا نکاح ہوا تھا پھر جب طلاق ہو گئی تو پھر انہی سے حضور سجید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سامجین محترم ہم نے آپ سے ابھی ارز کیا کہ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت زینب بن تجہش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت زید بن حارسہ کا نکاح حضرت زینب سے ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی ہے جس میں رب زروجلال نے اپنے حبیب کو بتایا کہ محبوب زینب بن تجہش آپ کی ازواج میں داخل ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلے ہی سے معلوم تھا حالانکہ بھی حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان طلاق نہیں ہوا مگر رب نے بیان کر دیا بتا دیا تھا محبوب یہ آپ کی زوجہ محترمہ بنیں گی اور اس کی صورت یہ بنی کہ حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان انبن ہوتی رہی اور یہاں تک کہ طلاق نوبت پہنچ گئی اور جب طلاق ہو گئی پھر حضرت زینب کی جب عدد گزر گئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے ذریعے ہی حضرت زینب بن تجہش کے پاس نکاح کا پیغام پہنچایا قرآن پاک میں اللہ نسی کو بیان فرمایا ہے فَلَمَّا قَدَا زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرَا تو جب زید کی غرض اس سے پوری ہو گئی زوجنا کہا تو وہ ہم نے آپ کے نکاح میں دے دی یعنی حضرت زینب کا نکاح اللہ تبارک و تعالی نے حضور سے کر دیا لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ تاکہ مومنین پر کوئی حرج نہ رہے فِي اَزْوَاجِ اَدْعِعَئِهِمْ ان کی محبولے بیٹوں کی بی بیوں میں ان کے محبولے بیٹوں کی بی بیوں میں اِزَا قَدَوْ مِنْهُنَّا وَتَرَا جبکہ ان سے ان کی غرض پوری ہو جائے مطلب اس وقت کا یہ رواج تھا کہ جو محبولے بیٹے کی بی بی ہوتی یعنی محبولے بہو اس سے بھی وہ سگی بہو کی طرح نکاح حرام سمجھتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے یہ کام خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم سے شروع کر آیا اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے حضرت زینب کے پاس نکاح کا پیغام پہنچایا اور انہوں نے اسے قبول کیا اور پھر حضرت زینب سے رسول بابقار صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور وہ حضور کی زوجہ محترمہ یعنی ام المومنین بنی اور اہل عرب جو ابھی تک یہ جانتے تھے کہ محبولے بیٹوں کی بیویاں بھی ہم پر ویسے ہی حرام ہے جیسے ہماری سگی بہو حرام ہوتی ہے اس رسم و رواج کا جنازہ نکل گیا اور پھر اس پر کسی کو بولنے کی حمد نہیں ہوئی پھر لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ غلط ہے محبولا بیٹا سگے بیٹے کی طرح نہیں اس کی بیوی سگی بہو کی طرح نہیں سگے بیٹے اور سگے بیٹیوں کے احکام الگ ہیں سگے بچوں کے احکام الگ ہیں اور محبولے بیٹے بیٹیوں بہن ماں کے احکام الگ ہوتے ہیں اس لیے حکم شریعت ہے کہ اگر کسی نے کسی کو محبولا بہن بنایا ہے محبولی بیٹی بنایا ہے تو اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا سگے بیٹی سگی بیٹی اور سگی بہن سے پردہ تو نہیں ہے مگر کسی نے محبولا بیٹا محبولی بیٹی یا محبولی بہن کسی کو بنایا ہے تو اس سے پردہ کرنا پڑے گا سامرین اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ حضور کا حکم فرض عائن کی حیثیت رکھتا ہے اور اس وقت اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اس وقت جو رواج تھا رسمی تھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے اس کا جواب دے دیا کہ یہ رسم غلط ہے اور مو بولے بیٹے نے اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو پھر وہ اس سے نکاح بھی کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو صلات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک میں اللہ نے آگے رشاد فرمایا فرما قدا زید منہ و ترا پھر جب زید کی خواہش پوری ہو گئی زید نے اپنی خواہش پوری کر لی زوج نہ کہا تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ مؤمنین پر یہ حرج نہ رہے کہ اپنے مو بولے بیٹوں کی بی بیوں کے بارے میں جب انہیں طلاق دینے کا ارادہ پورا کر لی یعنی ان کی طلاق ہو جائے سامعین اصل میں کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر حضرت زید کو اپنا مو بولا بیٹا قرار دے دیا تھا اور عرب کا دستور تھا کہ مو بولا بیٹا بھی سگے بیٹے کی طرح اسے مانتے تھے اور اس کی بیوی کو بھی سگی بہو کا درجہ دیتے اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے حالانکہ اسلام نے اس نظریہ کو باطل قرار دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مو بولے بیٹے یعنی حضرت زید کی متلقہ یعنی حضرت زینب کا کی جب عدد پوری ہو گئی تو حضور نے خود نکاح فرما کر اس رسم رواج کا جنازہ نکال دیا اور اسلام نے پھر یہ تعلیم اتا فرمائی کہ مو بولا بیٹا سگے بیٹے کی حیثیت نہیں ربتا مو بولی بہن سگی بہن کی حیثیت نہیں رکھتی مو بولی ماں سگی ماں کی حیثیت نہیں رکھتی یعنی جس طرح آپ نے کسی کو اگر مو بولی بہن بنا لیا ہے تو باقاعدہ عام عورتوں کی طرح اس سے بھی آپ کا پردہ ہونا چاہیے اس کو آپ سے پردہ کرنا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ عورت آپ کے لیے حرام ہو گئی آپ نے اسے مو بولی بہن بنا لیا سگے بیٹے کے مسائل الگ ہیں سگی ماں کے مسائل الگ ہیں سگی بہن کی مسائل الگ ہیں سگی بیٹی کی مسائل الگ ہیں مو بولے بیٹوں بیٹیوں پر سگے بیٹا بیٹیوں کا حکم لاغو نہیں ہوتا لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے آج بھی کسی کو کوئی مو بولا بیٹا یا مو بولی بیٹی بہن ماں وغیرہ بنا لیتے ہیں اور پھر اس سے دھڑلے سے بالکل عام طریقے سے ملنا جننا ملاقات کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ تو میری بہن ہے یہ تو میری بیٹی ہے یہ تو میری ماں ہے اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے باقاعدے جس طرح پہلے اس پر پردہ تھا اسی طرح اس کو پردہ کرنا پڑے گا سامجھین محترم یہ حضرت زائد بن حارسہ رضی اللہ تعالی انہوں کا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا یہ زبردست صحابی رسول ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے اور حضور ان سے بہت پیار فرماتے تھے پھر ان کے نور نظر حضرت عسامہ سے بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے حضرت زائد کو حضور نے کچھ جنگوں میں کمانڈر بنا کر کے بھی پہنچایا اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو رسول بابقار صلی اللہ علیہ وسلم کے عصبہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلکِ عالی حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے ملکِ قونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی استغفر اللہ الذی لا الہ الاہ والحج القیوم واتوبو الی اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدو ورسولو وآخر دعوانا للحمد للہ رب العالمين